سینے پر گولی کہوں گا بیٹا کا اگر کسی کو مار نہیں سکتا تو خود مار جاؤں گا سارا پیسہ ہم سے چھوڑی کیا ہوا ہے ہم کے ساتھ پورا قوم 22 کلوڑ عوام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ عمران خان دو تیہائی اکسریت کے ساتھ 2013 انتہابات میں ہم انشاءاللہ دوبارہ انسمیوں میں آئیں سیلنچ کر لاؤ ہمارا لیڈر کو کچھ اتنا نسخان ہوا تھا انشاءاللہ قسم خدا کی ہم جانوک میں کیل کیلیں گے جانوک جان کا قربان آپ کے نزدیک یہ لوگ آ بھی پہنچے تو بنیگالہ میں اتنے نوجوان پڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین لیبرٹی سپیکرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان خان اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کی جلسگاہ میں موجود ہیں اس وقت رنگ روڈ پہ جو ہے تیاریاں ہو رہی اور کرسیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اور اسٹیج بھی سچ گیا ہے بس لوگوں کا صرف خان صاحب کے آنے کا انتظار ہے ابھی جو ہے ایک دو گھنٹے میں عمران خان صاحب یہاں پہنچیں گے لوگ انتہائی پرجوج دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اسی طرح ہم پاکستان کے لیے اپنی یہ جذبات قائم و دائم رہے گے اسلام علیکم بھائی سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ آپ جلسے میں آئے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب یہاں پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں تو کیا جذبات ہیں آپ کے ہمارے یہی جذبات ہے کل سے یہی جذبات ہے کہ ہم نے پورا رات یہاں پر اس چیئرز پر گزارا ہے اور ہم نے اتنا نین بھی نہیں کیا یہ سارے نوجوان گواہ ہے اس کے اور یہاں پر ہم خان صاحب کی آنے کا شدت سے اور بے تابع سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا محبوب کب آئے گا کہ ہم اس کے ادار کریں اچھا ابھی جو ہے سارے ادارے خان صاحب کے مخالف ہو گئے ہیں اور میڈیا پہ بھی پابندی لگ رہی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کو کوئی ناہلی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کے کیا ارادے ہوں گے کیا آپ کیا کریں گے اگر خان صاحب کو ان لوگوں نے ناہل کر دیا تو وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں وہ بین الاقوامی لیڈر ہے اور چون ممالک کا امتی مسلمہ کا سربراہ ہے اس وقت پر اور اگر خان صاحب کو ان لوگوں نے گرفتار کرنی کی کوشش کی تو بنیگالہ میں اس وقت بھی جان نصار ان فورس میں ان سا بیودوین کے کافی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا یہی عظم ہے کہ خان صاحب کی نزدیک کو کون سا بندہ آئے گا کہ ہم اس کے خلاف ہو جائے اور یہ بھی ہے کہ وہاں پر یہ ان لوگوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے یہ ساڑے نوجوانوں کو اس لیے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہمارے خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی توڑ توڑ آپ لوگوں نے نہیں کرنا کوئی شور شرابہ نہیں کرنا ہے میں آپ لوگوں کو ٹاسک دوں گا میرے نقش قدم پر چلنا ہے جیسے خان صاحب کہیں گے ہم وہی کریں گے اور اگر خان صاحب کے نزدیک یہ لوگ آ بھی پہنچے تو بنیگالہ میں اتنے نوجوان پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سارے ان لوگوں کی ایسی کی تیسی کریں گے اسلام علیکم اس وقت جو ہے خان صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ اس کے انتظار میں ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ کی کیا جذبات ہیں جلسے کیا حوالے سے جذبات تو ہم پورا رات ادھر گزاری اور سب لوگ کو پہتے ہیں پورا رات ہم ادھر گزاری خان صاحب کی وطابی انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ اور خان صاحب کا ہمارا ایک محبت ہے اور یہ محبت ہم ہمیشہ کیلئے کریں گے اور ایک بات اور میں آپ کو شہر شیئر کر رہا ہوں یہ ایمپورٹر گورلیمنٹ نے خان کی پیچھے خان نے ایک بات کی خان نے یہ بات کیجئے آرمی چیپ ان کا مرضی میں آتے ہیں میں ان کو کھول آپ کی میڈیا کی ذریعے سے میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں اس نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیپ اپنی مرضی سے یہ لوگ لگاتے ہیں یہ بات میرے غوٹ سے اور لوگ سن لو پاکستانی ہو جتنا پاکستانی لوگ ہیں میرے بات سن لو یہ آرمی چیپ اگر آسر میں ہمارا تو اتراز نہیں ہے آرمی ہمارا سر کا تاج ہے یہ لوگ ہیں ہمارے آرمی کے خلاف جتنا بات اس لوگوں نے کی جتنا بات کیوں لوگوں نے کی یہ میڈیا کوئی میڈیا والا نہیں آتا ہے اس کو بات آگے نہیں لنے کی جاتا ہے ہمارا لیڈر نے ایک بات کی ایک بات کی اتنا سیسا قسم خدا کی میں سارا میڈیا والا کو سارا ایمپورٹ رگورلمنٹ کو میں چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں ہمارا لیڈر کو کچھ اتنا نسخان ہوا کسم خدا کی ہم جانوں کو میں کہل کہلیں گے جانوں جان کا قربانی دیں گے خان خان کے لئے اتنا جذبات یہ ہے بھائی باز میرے اسلام علیکم اس وقت جو ہے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ایک طرف پی ٹی آئی پر جو سخت حالات آ رہے ہیں میڈیا پر پابندی لگ رہی ہیں اور دوسری طرف مقدمے بن رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں خان صاحب کے لئے تو آپ کیا جذبات رکھتے ہیں ہماری جذبات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو سٹرگل ہے یہ حقیقی آزادی کے لئے ہے میڈیا پر پابندی لگا دے یا اور مقریمات بنا دے اسے ہم ڈرنے والے نہیں نہ جکنے والے ہیں ہماری جو لڑائی ہے وہ حقیقی آزادی کے لئے ہے خود مقتر پاکستان کے لئے ہے ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے سان سے چلتے رہیں گے خان صاحب کڑا رہیں گے اس وقت تک ہم ان جو ڈاکو ہے لوٹے رہے یہ ملک کی مفاد کیلئے نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کی مخالفت کے بوجود دوہزارتیس کے الیکشن میں خان حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے انشاءاللہ جب تک عوام کا طاقت امران خان کے ساتھ ہو ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب امران خان سے عوام کا سفورٹ چل جائے گا پھر جوئے نا ادارے مضبوط ہوں گے امران خان کے ساتھ پورا قوم 22 روڑ عوام کرے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ امران خان دو تہائی اکثریت کے ساتھ دوہزارتیس انتہابات میں ہم انشاءاللہ دوبارہ ان سمیوں میں آئیں گے انشاءاللہ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک بزرگ شریعہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا جذبات ہیں اسلام علیکم واجہ کم سلام بیٹا یہ بتائے گا کہ اس عمر میں آپ امران خان کے لیے یہاں جلسہ گاہ میں موجود ہیں تو آپ کیا جذبات رکھتے ہیں امران خان کے بارے میں میں جی بیٹا میں امران خان کے لیے جذبات سکتا ہوں کہ امران خان ایک زبان کا آدمی ہے جو بات اس نے تئیس سال پہلی کیے ابھی بھی وہی بات کرتا ہے یہ باقی جو ہے آج اور کچھ کہتے ہیں کل اور کچھ کہتے ہیں یہی لوگ سے کل کہتے تھے مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے آج تو ہم تماتر کانے سے بھی رہ گئے آج تو ہم پیاس کانے سے بھی رہ گئے کلر گئے وہ ساسوائی کلر گئے سامان کیا کیا کیوں ساسطانی کیا اگر امران خان کے خلاف کوئی نااہلی کیا یا دوسری قدم اٹھاتی حکومت اس کو گریفتار کرنے کی تو آپ کیا کریں گے میں سینے پر گولی کروں گا بیٹا کسی کو مار نہیں سکتا تو خود مار جاؤں گا خود مار جاؤں گا اپیالے تو دوچین کو ماروں گا بھی انشاءاللہ ہمارے پاس امران خان کے ایک چھوٹی سی ننی سی شیر نہیں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہے امران خان کے بارے اسلام علیکم آپ کا نام آپ یہاں پہ آئی ہوئے امران خان کو سپورٹ کرنے کے لئے تو کیا جذبات ہے امران خان کے بارے ہم امران خان کو سپورٹ کریں گے اور یہ جو لوگ ہیں لوٹے ہیں ان کو نہیں سپورٹ کریں گے انہوں نے سارا پیسہ ہم سے چھوٹی کیا ہوا ہے جو خزانے انہوں نے ہم سے بہرے ہوئے ہیں وہ ہم ان سے نکال کر پھر امران خان کو دیں گے اور یہ امران خان ہمارا اصلی لیڈر ہے جو ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہم سب قوم ہم لوگ روڈ پر نکلیں گے اور ہم ان کے خلاف ان کے خلاف نعرے لگائیں گے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں کیا میسیج دیں گے امران خان کے پاس مجھے جانے مجھے امران خان سے ملنے کی خواہش ہے تو جی ناظرین جس طرح آپ نے کارپنان کی رائے جانیے ان بہت پر جوج دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ امران خان صاحب کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریاغ نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ لیبرٹی سپیکرز کی ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ والسلام